کہ جس سے شوکت عزیز صدیقی پنڈی میں جاتے ہیں دوزار سترہ اٹھارہ میں اور وہاں پر جا کر ایک سپیچ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں وہ جا کے وہاں پر کہتے ہیں کہ جو بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ بینچ تشکیل کرنے کے لیے آئیس آئی جو ہے وہ دبائیو ڈالتی ہے اور آئیس آئی کی مرضی کے اوپر وہ بینچ بنتے ہیں یہ جنرل فیض امید آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ دور ہے جہاں جنرل فیض امید آئیس آئی میں ہیں اور وہ ڈی جی سی ہے اب قانون اس میں کیا کہتا ہے قانون کہتا ہے کہ آئیس آئی جو ہے وہ وزیراعظم کے تابع ہے آئیس آئی چیف وزیراعظم کے تابع ہے کیا اس وقت کے جو وزیراعظم ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا شاید خاکان عباسی آئے بعد میں عمران خان صاحب آئے